سینٹ جامیہ ملیہ اسلامیہ نے آپ لوگ کے لیے سپورٹ ریجیسٹیشن کی فیصلیٹ تو ابھی تک نہیں دی جو کی اسپیکٹیٹ ہے کہ اگست اینڈ تک آ جائے گی اس سے پہلے ایک خوشکبری یہ آگئی ہے آپ لوگ کے لیے کہ ایک اور نئی لسٹ آگئی ہے سارے کلاسز کے لیے سٹارٹنگ فرام کلاس سکس تو کلاس نائن الیوند کے تینوں کٹیگریز آرٹس سائنس اینڈ کامرس کے لیے تو چلی جان لیتے ہیں کیا ہیں آخر ان لسٹ کی ہائی لائٹس ایک ایک کر کے سر سے پہلے ہم الیوند سائنس کی لسٹ دیکھیں گے اس کے بعد باقی ون بائی ون دیکھیں یہ لسٹ ہے الیوند سائنس کی اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اسکول اپ گریڈیڈیڈ اینڈ فیفت لسٹ آف سیلیکٹیڈ کانڈیڈیڈیڈ یعنی کہ اپ گریڈیڈیشن اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ بھی یہاں پہ منشن ہوگا اپ گریڈیڈیشن سے ملتا ہوتا کہ پیمنٹ سیٹ سے سیل فائننس سیٹ سے فری سیٹ پہ مومنٹ ہو چلی دیکھ لیتے ہیں کتنے بچوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ نوٹ کر لیجئے 20 اور 21 اگرز جو ہے آپ کی وہ ایڈمیشن فارمالٹی اس کے لیے ڈیٹ دی ہوئی ہے تو اس ڈیٹ پہ آپ ڈیلی میں ضرور پہنچیں ہو سکتے ہیں 20 تاریخ ہوئی 21 کیلئے ویٹ نہ کریں ڈاکومنٹیشن چکے ہم پہلے جا کو بتا چکے اس لیے دوبارہ بتانے کی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسٹیج آف ٹائم ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے بچوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے دیکھیں یہ اپ گریڈیشن لسٹ ہے سب سے پہلے پانچ بچوں کو یہاں پہ اپ گریڈ کرتے ہوئے دکھا گیا ہے یہ پانچ بچے دیکھیں سیل فائننس سے گئے ہیں یہ سیل فائننس ان کی پرانی پوزیشن ہے جات روچ چکی اس کی سیل فائننس ہے اس کی سیل فائننس ہے اور یہ بھی سید عابض دوسین سے گیا ہوا بچہ ہے پہلا والا یہ بھی سیل فائننس ہے سب سیل فائننس ہے یہ فری سیٹ پر آئی تنک مو ہوئے ہیں یہ سب جو ہے گرڈز ہیں اور سب گرڈز سکول میں ٹرانسفر کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے چونکہ سید عابض دوسین تو کومن سکول ہے گرڈز اور بوائز دونوں کو لی ہیں چلی اب آگے دیکھتے ہیں کتنے بچوں کو فریش لیا گیا ہے یہ ہے فریش بچوں کی لیسٹ دیکھیں سید عابض دوسین اوپر اسکول کا نام آپ دیکھ رہے ہیں پانچ بچے لیے گئے ہیں یہاں پہ جنرل کٹیگری میں اسکور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اسکورس دی ہوئے ہیں یہ ڈیٹ اوپر دی ہوئی ہیں یہاں پہ ان کا ریجسیشن نمبر اور رو نمبر وغیرہ دی ہوئے ہیں یہ ریجسیشن نمبر اور یہ رو نمبر آگے بڑھتے ہیں سید عابض دوسین میں شاید کچھ جنرل بچوں کو کے علاوہ مسلم کٹیگری میں بچے لیے گئے ہیں ساتھ یہاں پہ آپ ان کے سکورس دیکھ سکتے ہیں رو نمبر اور اوپر دیٹیرز بھی دیکھ سکتے ہیں مسلم مانورٹی کٹیگری میں دیکھیں ایک بچہ لیا گیا ہے مسلم وومن میں یعنی گر لیک لے گئی ہے پی ڈی ڈی میں ایک دو اور یہاں پہ دیکھیں جنگز سینئر سیکنڈی سکول سیل فائننس کٹیگری میں بھی کچھ بچوں کو ایڈمیشن ملا ہے تین بچے یہ ساتھ سوپر جنرل کٹیگری میں مسلم مانورٹی کٹیگری میں تین بچے دیکھیں مسلم وومی سیم میں بھی دو بچے اور دیکھتے ہیں کہیں کچھ ہے کیا نہیں اور کچھ نہیں ہے تو اس طرح سے ٹوٹل چوبیس بچوں کو فریش ایڈمیشن دیا گیا ہے اور پانچ بچوں کو اپگریڈ کیا گیا ہے ہم لکھ دیتے ہیں چوبیس سٹوڈنس میں ایڈمیشن لسٹ میں آئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں دوسری کوئی لسٹ آپ دیکھیں یہ ہے کامرس الیونت کی لسٹ اور یہاں پہ دیکھیں ایک بچے کو اپگریڈ کیا گیا ہے سب سے پہل آپ دیکھ لیجئے ڈیٹ کونسی ڈیٹ آپ کے لیے اس کے بعد باقی ساتھ بچوں کو لیا گیا ہے اس میں جنرل کٹیگری میں دو بچے ہیں یہاں پہ ایڈمیٹ ہوئے ہیں جن کا سکور رہا ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ اس کے بعد مسلم مائنورٹی کٹیگری میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین بچے لیا گئے ہیں ون ٹو ٹری اور ان کے سکورز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد مسلم فو بی سی میں ایک بچہ اور ان کے سکورز آپ بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹوٹل سات بچے ہیں کومرس میں سیون ان کومرس اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو لسٹ ہے یہ ہے آپ کے 11 آرٹس کی اور یہاں پہ سیم ڈیٹ کو بلایا گیا 20 اور 21 اگست کو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دیکھیں کتنے بچوں کو اپگریٹ کیا گیا وہ نیکس پیج پہ ہے یہ پیج ہے آپ کا نیکس پیج اور اس میں 12 11 بچے کو اپگریٹ کیا گیا ہے یعنی سیل فائننس اٹھا کر کے فری سیٹ پہ بھیج دیا گیا ہے ٹھیک ہے نہیں سیل فائننس تو سیل فائننس مومنٹ ہے بہترحال ان کا جو بھی ہو سکتا ان کی پریفیرنس جو ہے وہ سید آبی اسکول کی رہی ہو تو ادھر سے ادھر ان کو مائیگریٹ کر دیا گیا ہے اسی کو اپگریٹیشن کہا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں فریس بچے کتنے بلائے گئے ہیں ٹھوٹ 26 بچے آرٹس میں فریس بلائے گئے ہیں اور ان 26 بچوں میں دیکھیں یہاں پہ یہ کون سا اسکول ہے آپ کا سید آبی دوسین اس میں لیا گیا ہے سات بچوں کو جنرل کیٹیگری میں اپنے اپنے سکور بھی دیکھتے رہے کس کٹیگری میں کتنا سکور ہے چونکہ بچے بعد میں کری کرتے ہیں جن کو آنسر کرنا آسان نہیں ہوتا اس کے بعد مسلم مائنورٹی کٹیگری میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ لے لیا گیا ہے اس کے بعد آپ کا مسلم او بی سی کٹیگری میں بھی دو بچے ہیں اور آگے دوسرا کوئی سکول ہوگا یہ دیکھیں یہ کونسا سکول ہے جامعہ گرز سینیر سیکنڈری سکول میں پانچ بچے جنرل کٹیگری میں تین بچے مسلم مائنورٹی کٹیگری میں مسلم مومن میں بھی کچھ بچے ہیں چھ بچے اس کے بعد مسلم او بی سی میں دو بچے اور اس طرح سے ٹوٹل چھبیس بچے جو ہیں وہ آرٹس میں نئے آئے ہیں اور گیارہ بچوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے آگے پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کلاس نائنٹھ لسٹ یہ دیکھیں کلاس نائنٹھ کی لسٹ ہے یہ اور یہاں پہ ڈیٹس ہوئی گی بہی ہیں بیس اور اکیس اگست کو آپ لوگو بھی بلائے گیا ہے اور آپ گریڈیشن لسٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں کوئی گریڈیشن نہیں ہوا ہے کسی ڈھنکا سید آبید سکول میں کچھ بچوں کو بلائے گیا ہے دو ہے جنرل کٹیگری میں اس کے بعد مسلم مانورٹی کٹیگری میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار بچے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مسلم وومن کٹیگری میں ایک بچی اور اس کے بعد بی ڈی کٹیگری میں ایک بچی اس کے بعد تین بچے جامعہ سینر سنگلز سیکنڈری سکول میں دیکھئی سیل فائننس کٹیگری میں یہاں پہ تین بچے جنرل میں ہیں اور اس کے بعد دو ہیں مسلم مانورٹی میں او بی سی میں ایک اور مسلم وومن کٹیگری میں بھی دو بچے ہیں اور اس طرح سے یہ کمپلیٹ تو دو ریک تین اور دو پانچ اور تین نو تو یہ ہو گئے نو کے بعد دس گیارہ اور چار پاندرہ اور دو سترہ سیونٹین بچے جو ہیں کلاس نائن میں انڈکٹ ہوئے نئے سیونٹین سترہ بچے کلاس نائن ہوئے ٹھیک اب بچتا ہے کلاس سکس یہ آپ کلاس سکس کی لسٹ آئی گیس ڈیٹ سو ہی کی وہ ہی ہیں بیس اور اکیس اگست کو یہ آپ نیفرش بچوں کو بلا گیا یہاں پہ ایک بچہ یہ لیا گیا مسلم ساری جین کے کٹیگری سے اور اس کا سکول رہا ہے ففٹی سکس اور اس کے علاوہ اس سکول میں سید آبی دوسرے اند میں ایک بچہ یہ جنرل کٹیگری میں ہیں اس کا دیکھ مسلم مانورٹی میں اور ایک لیا گیا مسلم بومن کو اس کے علاوہ ایک او بی سی میں اور کٹیگری میں تو اس طرح سے ون ٹو ٹری فور فائیو اور ایک اوپر لیا گیا تھا چھے بچے ٹوٹر کلاس سکس میں آئے ہیں کلاس سکس میں سکس اسٹوڈینٹس کو لیا گیا ہے پھر ایک بانفرد صاحب کو بتا رہیتے ہیں جو اس کا سپورٹ ریشتیشن ہے وہ امید کر رہے ہیں کہ منت اینڈ تک اگست اینڈ تک ہی اب آئے گا چونکہ ابھی ایڈمیشن یہاں پہ چل رہے ہیں سیڈز کھالی ہیں تو اس کاؤنسلنگ کے بعد جو بائیس کو کمپلیٹ ہو جائے گی کس تک تو آئے گیا بائیس کے بعد کسی بھی دن آپ کا سپورٹ آسکتا ہے جو ہزاروں بچے ویٹ کر رہے ہیں اب ان کا ویٹ آور ہونے بارا ہے تینک یو فور واشنگ وانس مور